بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیار سٹوڈنٹس ہم نے سکیلر اور ویکٹر کے بارے میں پڑھا ہیں یہاں پہ ویکٹرز کی جو ٹیپس ہیں وہ پڑھائیں گے سب سے پہلے یونٹ ویکٹر یونٹ ویکٹر ویکٹر کسے کہتے ہیں یونٹ نام سے ظاہر ہیں یونٹ ویکٹر یونٹ کا مطلب ہے ایک یونٹ کا کیا مطلب ہے ایک ون مراد ہے یونٹ سے تو یہ وہ ویکٹر ہیں جس کی مگنیچیوڈ یا جس کی جو ویلیو ہیں وہ ون ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ اویکٹر یہ وہ ویکٹر ہوتا ہے اویکٹر مطلب ہے ویلیو جو ہیں اس کی ویلیو یہ ون ہونا چاہیے اویکٹر اویکٹر مگنیچیوڈ یعنی ویلیو اس ون اوکے اس کالڈ یونٹ ویکٹر اس کالڈ یونٹ ویکٹر یہ یونٹ ویکٹر ہیں یونٹ ویکٹر کی یہ ڈیفینیشن ہے یہ یونٹ ویکٹر فیزکس میں کیا کام کرتا ہے یہ یونٹ ویکٹر کا کردار فیزکس میں کیا ہے یونٹ ویکٹر کا کردار یہ ہے کہ یہ ایک ویکٹر کی ڈیریکشن ریپریزنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یونٹ ویکٹر کسی ویکٹر کی ڈیریکشن شو کرتا ہے باقی جو ہیں کوئی کام نہیں کرتا یہ یونٹ ویکٹر کا کردار جو ہیں فیزکس میں اس کا جو رول ہے فیزکس میں وہ یہ ہے کہ وہ کسی ویکٹر کی ڈیریکشن شو کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں کس لیے ڈیریکشن آف ویکٹر کے لیے ڈیریکشن آف ویکٹر شو کرتا ہے ریپریزنٹ کرتا ہے therefore it is also called ڈیریکشن ویکٹر unit ویکٹر کو ہم ڈیریکشن ویکٹر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ کسی ویکٹر کی ڈیریکشن شو کرتا ہے اس لیے ڈیریکشن ویکٹر بھی کہتے ہیں تو اگر ہمارے پاس ایک ویکٹر ہیں فرض کرے ایک ویکٹر ہیں اے یہ اے ویکٹر ہیں اس کو اگر ہم میتی میتیلی لکھنا چاہے تو ہمیں پتہ ہیں کہ ویکٹر میں مگنیچیوڈ اور ڈیریکشن ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی مگنیچیوڈ ہو گئی سیمپل اگر آپ لیکے تو یہ مگنیچیوڈ ہیں اس کی اور یہ اے جو ہیں اے کیپ یہ اے کے اوپر ہم نے یہ نشان لگایا اس کو ہم کہتے ہیں اے کیپ یہ اس طرح پڑھ سکتے ہیں ہم اے کیپ یا اے ہیٹ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اے کیپ اور اے ہیٹ تو انہوں ٹھیک ہیں یہ ویکٹر میں نے لکھ لیا یہ اے مگنیچیوڈ ہیں اور یہ اے کیپ یہ ڈائریکشن ہیں اس ویکٹر کی تو اے کیپ یہ یونٹ ویکٹر ہیں یہ کیا ہیں یونٹ ویکٹر ہیں یہ اس اے ویکٹر کی ڈائریکشن شو کرتے ہیں لیکن یہاں پہ پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح ڈائریکشن شو کرتے ہیں کیونکہ یہ جنرل فرمولا ہے جنرل فارم میں آپ نے لکھ لیا تو اس سے آتا ہے A divide by A A vector جو ہیں یہ divide کرے A پہ یہ A ادھر لے آئے وہاں پہ A unit vector رہ گیا تو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ A unit vector جو ہیں یہ A vector divide by A کے برابر ہیں divide by A کا مطلب ہے کہ یہ مینیچور ہیں تو یہ جو ہیں یہ فرمولہ ہے unit vector کا تو اس سے unit vector کی اور definition بھی کر سکتے ہیں کس طرح کہ یہ A vector جو ہیں unit vector یہ A unit vector ہیں یہاں پہ A vector ہیں اور نیچے اس کی مینیچور ہیں تو یہ ratio ہیں تو definition اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ the ratio of the ratio of a vector ایک ویکٹر کی اگر ہم جو ہیں is one is card unit vector unit کا مطلب one ہے تو یہاں پہ mathematical form میں لکھ لیا معنی vector تو یہاں سے unit vector کی جو فرمولہ ہیں وہ آ گیا A unit vector جو ہیں یہ برابر ہیں کہ اس کے a vector divide by اس کی جو مینیچورد ہیں ٹھیک ہے تو یہ ratio ہیں تو definition اس طرح کر سکتے ہیں کہ the ratio of a vector کیسی vector کا ratio اگر آپ لے لیٹو اپنے مینیچورد کے ساتھ تو اس سے unit vector آتا ہے ٹھیک ہے یہ unit vector جو ہیں یہ کیا ہے ratio ہیں اصل میں اگر آپ فرمولے کو دیکھیں تو یہ unit vector ratio ہیں اور یہ ratio جو ہیں یہ same quantity کی ہیں کیونکہ یہاں پہ اگر ہم اس طرح لکھیں کہ یہ f جو ہیں یہ ایک unit vector ہیں کیس کا force کا unit vector ہیں تو اوپر جو ہیں یہ کیا ہے یہ force ہیں vector ہیں اور نیچے جو ہیں یہ force کی magnitude ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ force کی جو unit ہے وہ newton ہے ٹھیک ہے یہاں پہ vector استعمال ہوئے ہیں اس میں magnitude شامر ہیں اور اس magnitude کی جو unit ہے وہ کیا ہے n ہے newton ہے تو یہ نیچے جو ہیں یہ magnitude ہے f کی تو اس کی جو unit ہے وہ newton ہے تو یہ newton newton cancel ہوتا ہے تو unit vector کے لیے unit نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس سے یہ دائر ہوتا ہے کہ unit vector unit vector has no unit has no unit ہم سے کی اس کو طور پہ یہ note کریں کہ unit vector کی جو unit ہے وہ نہیں ہے unit vector has no unit ٹھیک ہے اس کی unit نہیں ہوتی لڑکے اس میں کنفیز ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح direction کو ظاہر کرتے ہیں یا کس طرح direction کو represent کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے سیکھا ہے کہ unit vector direction show کرتا ہے لیکن کس طرح تو آپ جانتے ہیں پہلے سے کہ مطلب یہ question ہے کہ how many direction in the universe there are six direction in the universe تو six direction کس طرح ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس east ہو گیا west north south یہ تو پہلے سے ہم جانتے ہیں کہ east west north south لیکن یہ اس سے کم نہیں چالتا up down بھی direction ہے یہ up ہے ٹھیک ہے یہ up ہو گیا اور یہ جو ہیں یہ down ہو گیا direction اصل میں six ہیں کیونکہ ہم east کی طرف تو جا سکتے ہیں west کی طرف north کی طرف south کی طرف بالکل اسی طرح اوپر بھی یا up ہم جا سکتے ہیں down بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو direction جو ہیں ہمارے پاس یہ چھے ہیں تو یہ diagram جو ہیں اگر ہم اس طرح coordinate system پہ drag کرے ہم دیکھئے یہ کیا ہیں یہ x ہیں اور اس کو ہم x prime کہتے ہیں یہ east ہو گیا یہ west اور یہ y ہیں ٹھیک ہے اور یہ y prime ہیں یہ y جو ہیں یہ کیا ہیں نارد ہیں اور یہ y prime جو ہیں یہ south ہیں تو اس طرح up down بھی show کر سکتے ہیں یہ کیا ہیں یہ up ہیں آپ کو ہم نام دیتے ہیں z اور یہ z prime ہے یہ down ہے تو unit vector مخصوص unit vector ہم استعمال کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں کس کے لئے یہ x x prime y y prime z z prime کیلئے مطلب ہے کہ east west north south up down چہ ڈائریکشن ہے ہمارے پاس چہ ڈائریکشن کیلئے ہم یہ unit vector استعمال کرتے ہیں یہ x یہ یہ آریجن ہے یہاں سے ہم start لیتے ہیں تو x کی طرف جو unit vector ہم استعمال کرتے ہیں فیزکس میں تو یہ ہے i unit vector ٹھیک ہے اور x prime کی طرف جو استعمال کرتے ہیں minus i ٹھیک ہے تو y کی طرف j استعمال کرتے ہیں یہ unit vector ہیں مخصوص unit vector ہیں ٹھیک ہے یہ j ہیں یہ پہ minus j y prime کی طرف مطلب ہے south کی طرف minus j استعمال کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں تو z اوپر ہیں تو اس کے لیے k استعمال کرتے ہیں k unit vector اور z prime کے لیے minus k استعمال کرتے ہیں minus k unit vector تو یہ مخصوص یا مشہور unit vector ہے i j k i j k اگر positive direction show کرتا ہے ٹھیک ہے اگر negative ہے تو یہ negative direction show کرتا ہے ٹھیک ہے for example اس کی جو مثال ہے اس طرح ہمارے پاس یہ کیا ہے فرض کر یہ a vector ہے تو a vector لکھتا ہوں میں 3 i unit vector اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ 3 i unit vector ہیں اس کی direction کس طرف ہیں تو آپ تین کی طرف نہ دیکھے فورا i کی طرف دیکھے کہ i positive ہیں یا negative ہیں تو استعمال ہوا ہے i اور b positive تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ a vector جو ہیں x کی طرف گیا ہیں مطلب یہ ہے کہ east کی طرف ہیں ٹھیک ہے تین درجے کیا ہیں east کی طرف گیا ہیں ٹھیک یہ unit vector سے پتا چلا ہمیں کہ a vector جو ہیں x کی طرف یا east کی طرف چلا گیا ہیں تین درجے تو یہ unit vector سے ہمیں پتا چلا یہ پہ منی definition کی unit vector یہ کیا ہیں یہ show کرتا ہے کسی vector کا direction کسی vector کا direction show کرتا ہے physics میں اس کی جو فیس میں کردار ہیں وہ یہ ہے کہ کسی vector کا direction show کرتا ہے یہ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس طرح b لکھے آپ 5 k unit vector تو اس سے پتا چلتا ہے 5 کو مت دیکھئے k کو دیکھئے یہ k جو ہیں positive ہیں تو یہ up motion show کرتا ہے کہ b up گیا ہے پانچ درجے اوپر یہ k سے پتا چلتا ہے k unit vector سے ہمیں پتا چلتا ہے اس طرح c ہمارے پاس ایک vector ہے لکھتا ہوں 2 j تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ y کی طرف y کی طرف گیا ہے مطلب ہے نارد کی طرف دو درجے اس طرح ہمارے پاس d ایک vector ہے تو لکھتا ہوں minus i لکھ لیا تو اس کی جو coefficient ہیں وہ ایک درجہ گیا ہیں کس کی طرف یہ x prime کا مطلب ہے کہ west کی طرف چلا گیا ہے تو اس طرح اور بھی لکھ سکتے ہیں یہ e a vector ہیں یہ پہ میں لکھتا ہو minus 2 j تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچے آیا ہے یہ ساؤت کی طرف چلا گیا y prime minus j 2 کی طرف مت دیکھ یہ minus j show کرتا ہے y prime کی طرف ٹھیک تو یہ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ہم لکھ چاہے کہ یہ a vector ہے ہمارے پاس لکھ 3 i unit vector plus j unit vector تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 i unit vector ہیں اور دو j unit vector ہیں تو یہ i اور j کے درمیان چلا گیا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ east اور north j اور north کے درمیان چلا گیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس طرح یہ بھی لکھ سکتے ہم اگر ہمارے پاس b ایک vector ہیں 3 i unit vector plus j unit vector 1 k unit vector تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ i j k تین وں استعمال ہوئی ہیں تو یہ b vector جو ہیں یہ i j k مطلب یہ x y z کے درمیان چلا گیا ہیں ٹھیک تو اس سے پتہ چلتا یہ unit vector unit vector کا physics میں بہت کردار ہیں unit vector کی مگنی شوڈ ہیں وہ a کے برابر ہیں مطلب یہ ملٹی پلس a unit vector اگر آپ پلس کرتے ہیں تو اس کی magnitude 1 ہے اس کی value جو ہے وہ 1 ہے 1 اس magnitude پر اثر کرے گا کس طرح کیونکہ اگر magnitude ہمارے پاس 3 ہیں تو یہ ایک جمع ہوگا تو چار آئے گا تو اس کا جو result ہے وہ غلط سمجھ جائے گا تو اس کو multiply کرے multiplication سے یہ اگر 1 ہے unit vector کی value ہے یہ اگر 1 ہے تو 1 multiplication میں اثر نہیں کر تھا وہ result آتا ہے جو پہلے سے ہوتا ہے یہ تا unit vector کے بارے میں بہت کردار ہے چینل کو subscribe کرنا نہ بھول لیے چینل کو subscribe کریں تاکہ ساری ویڈیو آپ کو ملجائے